اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے لوگوں نے سوالات کیئے کہ رات کو جھاڑو دینے سے کیا ہوتا ہے اور رات کو اگر برطن بغیر دھلے ہم چھوڑ دیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں اس کی حقیقت کیا ہے ناظرین محترم بات یہ ہے کہ رات کو جب ہم جھاڑو دیتے ہیں تو رات کے وقت جب ہم جھاڑو دیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جو دن بھر بچے کھاتے پیتے ہیں تو جو کھانے پینے کی ایشیا چیزیں وہ گری ہوئیتی ہیں فرش پہ زمین پر آپ کے گھروں میں گری ہوتی ہیں تو اس کو کھانے کے لیے جو آپ کے گھر میں کیڑے مکوڑے ہیں وہ آتے ہیں تو آپ مغرب کے بعد یعنی کہ رات کے حصے میں جب آپ جھاڑو دیتے ہیں تو گویا کہ آپ نے جو ان کا حصہ جو وہ کھانے آتی ہیں تو ان کا حصہ تو آپ نے باہر پھینک دیا پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ چونٹیاں وہ کیڑے مکوڑے آپ کے حق میں بدوا کرتے ہیں اگر آپ مغرب سے پہلے اندھیرہ ہونے سے پہلے آپ یہ کام کر لیں کہ آپ صفائی کر لیں تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں ہمارا کوئی بھی سمان نہیں یعنی کہ کوئی چیز کھانے پینے کی ہمارے گھر میں ہے اس گھر میں ابھی موجود نہیں تو وہ کیڑے مکوڑے گھر سے باہر خود مخود چلے جاتے ہیں لہٰذا بہت سی جو ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں آتی ہیں اور رزق میں جو تنگیاں آتی ہیں یہ وجہ بھی اس کی ایک بنتی ہے اب لوگ مانگتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے لیکن ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں جو بڑے بڑی ہستیاں ہیں انہوں نے یہ سب کچھ سمجھا سوچا اور پھر لوگوں تک پوچھایا رہی بات کہ آپ رات کے کسی حصے میں آپ جب سونے لگیں تو تین بار اپنا بسترہ جھاڑو سنت رسول کے مطابق تین بار آپ اپنا بسترہ جھاڑیں یہ سنت رسول ہے آپ شوس پہنیں تین بار جھاڑ کے پہنیں آپ کپڑے پہنیں تین بار کپڑوں کو جھاڑ کر پہنیں یہ سنت رسول ہے ہم نے یہ سب سنتیں چھوڑ دیں تو جس وجہ سے ہمیں بہت سے نقصان ہوتے ہیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بغیر شوس کو جھاڑے پہن لیں ہو سکتا ہے اس شوس کے اندر کیڑے مکوڑے ہو کوئی سام بیٹھا ہو کوئی ایسی خطرناک چیز ہو کیڑا ہو آپ کو کاٹ جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے اس سے تین بار بسترہ جھاڑ کے سوئیں گے تو انشاءاللہ اس بستر پہ کوئی کیڑا مکوڑا نہیں ہوگا آج گر ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس آئے لیٹے اور سو گئے بہت سے جراسیم جو بستروں پہ لگے ہوتے ہیں وہ سب سوتے ہوئے میں سانس کے ذریعے انسان کی اندر چلے جاتے ہیں ایک اس سے یہ بہت بڑا نقصان ہے پھر سنت کے مطابق آپ سوئیں رہیب آپ کے سوال کی یہ بات کہ رات کو برطن جو ہم بغیر دھلے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہے بھائی میرے اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ رات کو جو کھاتے پیتے ہیں اور بغیر دھلے برطن کچن میں آپ رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور اسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جب وہ برطن آپ بغیر دھلے گھر میں چھوڑیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ تسبیح سے محروم ہو جائیں گے پھر وہ آپ کی حق میں بدواہ کریں گے ایک کھانے والے تجھ پر لانت تُنہیں مجھے ایسے چھوڑ دیا کھایا پیا اور ایسے چھوڑ دیا کھانے والے تجھ پر لانت لہٰذا جب بھی آپ جب بھی آپ رات کو کیچن کی صفائی کریں تو مکمل صفائی کریں اور برطنوں کو دھاپ کر سویں یعنی کہ برطنوں کے اوپر آپ کوئی کپڑا ڈال دیں کوئی اور چیز رکھ دیں جس طرح ممکن ہو سکے آپ ان برطنوں کو دھاپیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر ڈھاپے اگر آپ سو جاتے ہیں رات کو کیڑے مکوڑے جرسیم وہ سارے چیزیں ان چیزوں پہ آ جاتی ہیں مثلا آپ نے پانی کھلا چھوڑ دیا تو کھلا پانی رات کو چھوڑ دیا تو کیا آپ صبح اٹھ کے وہ کھلا پانی پی لیں گے ہرگز نہیں پییں گے کیوں نہیں پییں گے کیونکہ دھول مٹی ساری اس جو کھلے پانی بے وہ مکس ہو جاتی ہے اور وہ کسی وقت بھی انسان کے لیے زہریلا ہو سکتا ہے لہٰذا کھلا ہوا پانی رات کو اگر آپ نے رکھ دیا تو صبح کے وقت کبھی نہ پینا بھولے سے بھی نہ پینا پانی ڈھکاوا ہو وہ آپ پییں اگر پانی کھلا رہ گیا ہے اور آپ نے صبح کے وقت پی لیا وہ آپ کے لیے خطرناک بن سکتا ہے حتیٰ کہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اس پانی پینے سے اور ایسا ہی کیس میرے پاس ایک آیا میرے استانے میں اور میں خود چیز چیز کا گواہ ہوں کہ اس نے اس کی والدہ نے کہا کہ میری بیٹی نے رات کو پانی کھلا تھا وہ پی لیا اور صبح اٹھ کے اس نے پانی پی لیا ساری رات وہ کھلا ہوا تھا پانی جب پیا تو ہم ہاؤسپیٹل پہنچ گئے ہاؤسپیٹل دو گھنٹے میں اس لڑکی کی موت ہو گئے اب اندازہ لگائیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل گھر کے آپ کے تو جو آپ کو نہیں پتا پتا ہونے کے باوجود عمل میں نہیں ہیں تو آپ ہم سے رائے لے سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلے پران